کورونا کے معاملوں میں اچھا لانے کے بعد کن سرکار نے راجو سے تدکال جانس سہیت نگرانی بڑھانے کے نردیش دیئے ہیں لیکن سبتہ بھر بات بھی ستی میں کوئی بدلاؤں نہیں ہوا ہے راجو نے کورونا کے بڑھتے معاملوں پر اب تک سنگیان نہیں لیا اس کے چلتے دینک کوویڈ نائنٹین جانچ کا گراف ایک جیسا دکھائی دے رہا ہے وشیشے گیو کا کہنا ہے کہ راجو کی یہ سستی سنکرمند کی ستی کو بگاڑ سکتی ہے آنکڑوں کے نسار بیتے بائیس مئن سے دیش میں روزانہ سنکرمندر میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے موجودہ سمیں میں دینک سنکرمندر شون دشمنو آٹھ شون سے بڑھ کر دو دشمنو ساتھ ایک فیصدی تک پہنچ گئی ہے جبکہ دینک جانچ اوسطن تین سے ساڑھے تین لاکھ سیمپل کی ہو رہی ہے بیتے مارچ مہ کے بعد سے جانچ میں کوئی بدلاؤ درج نہیں ہوا ہے گرتی مارڈل کا حوالہ دیتے ہوئے پروفیسر ریزو ایم جوان نے کہا ہے کہ دیش میں نو فیصدی کے رفتار سے سنکریے مریضوں کے سنکھیابل رہی ہے کیرل گووا مہراشت دلی چنڈگر میں سابتاہک سنکرمندر قریب دو فیصدی سے اوپر نکل گئی ہے وہی مہراشت گجرات آسام اور ہمازر پردیش میں دس فیصدی سے ادھک تیزی سے سکری مریض بڑھ رہے ہیں وہی انڈین مینڈیکل آسوسییشن کے پورو ادھک ڈاکٹر راجیب جیدیون نے کہا ہے یہ ہمارا دور بھاگ ہے کہ دو سال مہماری سے جوجنے کے بعد بھی سرکاروں کا دھیان آج بھی راجنیتی پر ادھک ہے جس کا اثر پورا دیش دیکھ رہا ہے جبکہ سرکاروں کو اپنا پورا دھیان مہماری کی روک تھام پر لگانا چاہیے کمزور ہو رہی ایمینٹی احتیاطی خوراک ضروری ہے دلی ایمس کے پروفیسر سنجیرائے نے کہا ہے کہ ٹیکہ کرن یا سنکرمت سے وکست ایمینٹی اب کمزور ہو رہی ہے جن لوگوں کا ٹیکہ کرن پورا ہوئے نو مہینے ہو چکے ہیں انہیں تدکال احتیاطی خوراک لینے کی دیری نہیں کرنے چاہیے ان کا ماننا ہے سنکرمت میں اچھال آنے کے پیچھے ایمینٹی کمزور ہونا ایک بڑا کارن ہے حالانکہ بھارتی آئیور وگیان انسان دھان پریشت کے مہماری وششک ڈاکٹر سمیرن پانڈا کا کہنا ہے کہ ایمینٹی کمزور ہونے کے ساتھ ہی لوگوں کا احتیاطی خوراک لینا ضروری ہے حالانکہ موجودہ سمیں میں سنکرمت بڑھنے کے بعد بھی ادھیکانش مریض گھر پر ہی ٹھیک ہو رہے ہیں کیا کہتے ہیں آنکڑے 6 سے 13 اپریل کے بیچ میں دیش میروزانہ 6 لاکھ سے ادھیک زیادہ سیمپل کی جانچ ہوئی اور اس دوران 6.5 فیصدی سنکرمت در پائے گئی 1 سے 11 جون کے بیچ دیش میروزانہ 3 سے 3.5 لاکھ سیمپل کی جانچ ہوئی اور سنکرمت در 2.7 فیصدی تیہ پائے گئی تیس دن میں ایک بار پھر سے جانچ کا آنکڑا پانچ لاکھ تک نہیں پہنچا ہے کورونا وائرس اور کورونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں